بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکان پیننسولہ کی آج ہم بات کرتے ہیں یہ بالکان پیننسولہ کا جو ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ سی ایس ایس کے پوائنٹ آو ویو سے بھی بہت زیادہ اہم ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس جنرل نالج کے حوالے سے اور ون پیپر کی پریپریشن کے لیے بھی بہت زیادہ اس کی ایمپورٹنس ہے بالکان کے اگر ہم بات کریں تو بالکان سٹیٹس وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ورلڈ وار ون کا آغاز ہوا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بالکان کرائسز تھا بسیکلی وہ ریزن بنا ورلڈ وار ون کی اس کے بعد جو ہے نا یہ ہمارے پاس اس کی ایمپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس میں ہمارے پاس آج ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سے کنٹریز آتے ہیں اور وہ کہاں کہاں پر فال کرتے ہیں اور اس کے جو اطراف ہیں وہاں پر کون کون سے ہمارے پاس اوشنز جو ہے نا وہ پریزنٹ ہیں بسیکلی ہم پیننسولا کی بات کریں تو پیننسولا ہمارے پاس ایسا ایریا ہوتا ہے جس کی تین جو سائیڈز ہیں وہ وارٹر کے ذریعے کور ہوتی ہیں اور اس کی جو ایک سائیڈ ہوتی ہے وہ بسیکلی جو ہے نا ہمارے پاس ڈرائی لینڈ ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس پیننسولا کہلاتا ہے آئیے میرے لیکچر کی طرف تو اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو بالکان سٹیٹ کی میں بات کروں تو یہ جو نمبر ون ہے اگر ہم نمبر ون کی بات کریں تو نمبر ون جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ سلووینیا ہے سلووینیا کی اگر ہم بات کریں تو سلووینیا جو ہے نا وہ نمبر ون کے اوپر نمبر ٹو کی اگر ہم بات کریں تو نمبر ٹو کے اوپر ہمارے پاس جو کنٹری ہے وہ ہے کروشیا نمبر ون سلووینیا نمبر ٹو کے اوپر ہمارے پاس کروشیا اگین آپ آجیں نمبر تھری کے اوپر تو نمبر تھری کے اوپر ہمارے پاس جو کنٹری ہے وہ ہے ہمارے پاس بوسنیا اور نمبر فور کی اگر ہم بات کریں تو نمبر فور کے اوپر ہمارے پاس ہے مونٹی نیگرو نمبر فور مونٹی نیگرو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے بالکان سٹیٹ ہے تو بالکان پیننسولا میں جو ویری فاسٹ ہمارے پاس کنٹری ہے وہ سولوینیا ہے سولوینیا کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہمارے پاس کروشیا ہے اسی طریقے سے بوسنیا ہے مونٹی نیگرو ہے نمبر فور کے بعد ہمارے پاس جو نمبر فائیو ہے اگر ہم نمبر فائیو کی اگر ہم بات کریں تو نمبر فائیو میں ہمارے پاس البانیا آتا ہے البانیا کے بعد ہمارے پاس نمبر سکس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس گریس تو یہ بیسیکلی نمبر سکس پر آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ نمبر سیمن کے اوپر جائیں تو نمبر سیون کی اگر ہم بات کریں تو نمبر سیون کی اوپر ہمارے پاس جو کنٹری ہے وہ ہے میسیڈونیا نمبر ایٹ کی اگر ہم بات کریں تو نمبر ایٹ کی اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایسا کنٹری ہے ایسی سٹیٹ ہے جو بالکان سٹیٹ میں پائی جاتی ہے بالکان ریجن میں پائی جاتا ہے یہ ہے ہمارے پاس کوسوو اور کوسوو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تو یہ ہمارے پاس بالکان سٹیٹس میں ہے اسی طریقے سے آپ ذرا نائن پر چلیں تو ہمارے پاس نمبر نائن کے اوپر آتا ہے نائن کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ہمارے پاس سربیہ آتا ہے تو سربیہ نمبر نائن کے اوپر ہے اسی طریقے سے ہم نمبر ٹین کی بات کریں اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس الیون کی بات کریں تو ٹین میں ہمارے پاس بولگاریا یہاں ٹین کے اوپر ہمارے پاس رومانیا ہے اسی طریقے سے ہم الیون کی بات کریں تو ہمارے پاس الیون کے اوپر جو ہے نا وہ بلغاریا سٹیٹ اگزسٹ کرتی ہے اور لاسٹ میں یہ جو آپ کو ایک چھوٹا سا خطہ دکھائی دے رہا ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس فور پرسنٹ ترقی کا ایریا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس نائنٹی سکس پرسنٹ جو ترقی ہے وہ بیسیکلی پایا جاتا ہے ایشیا کے اندر اور فور پرسنٹ جو اس کی پریزنس ہے اس کی جو ٹیرٹری ہے وہ کہاں پر آتی ہے ہمارے پاس بالکان سٹیٹس کے اندر ان فیکٹ ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا اوٹومان امپائر جو ہے نا اس نے ورلڈ وار ون سے پہلے یہ ان کا اگر ہم تھوڑا مزید چلیں تو ہمارے پاس اس کے ایسٹ کی طرف اگر دیکھیں تو ہمارے پاس بلیک سی ہے بلیک سی اور ہم اگر چلیں ساؤتھ کی طرف تو ساؤتھ کی طرف ہمارے پاس ایجنسی آتا ہے ایجنسی اور اگر ہم ویسٹ کی طرف جائیں تو ہمارے پاس ایڈریانسی جو ہے نا وہ یہاں پر فال کرتا ہے تو بیسیکلی اس ٹاپک کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو انفرمیشن دی جائے کہ بالکان سٹیٹس جو ہے نا وہ کہاں پر فال کر رہی ہیں اور ان کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس کون سی سٹیٹس کون سے کنٹریز جو ہے نا پریزنٹ ہیں بالکان کی جو امپورٹنس جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بالکان ماؤنٹینز پائی جاتی ہیں یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ماؤنٹین رینج ہے اور اس کی وجہ سے بھی ہم اس کو بالکان سٹیٹس کا نام دیتے ہیں اس کے نومن کلیچر میں اور اس کا جو نومن کلیچر ہے وہ بیسیکلی اگر جیوگریفر تھے جرمن جیوگریفر تھے انہوں نے اس کا نام جو ہے نا ٹیسٹ کیا موسیقی